بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین فوجی ایکسرسائزز کا مقصد ایک پیغام دینا ہوتا ہے انڈیا نے ایک پیغام دیا راجستان میں دو سو ستر سپیشل امریکی کمانڈوز بلا کر ٹریننگ کر کے دکھانے کے لیے اس کے جواب میں اب پاکستان اپنے سپیشل کمانڈوز سے اس ایس جی سے وہ تعاون اور وہ جدت نہ صرف اتھیاروں میں بلکہ اپنے مسلز میں دکھا رہا ہے اور وہ پاکستان کی ترکی کے ساتھ مشترکہ فوجی مشکیں شروع ہوئی ہیں اور پوری دنیا کی اس پر نظریں آگئی ہیں اس کی وجہ دونوں مبالک کی سپیشل سرفسز ہے اس میں اور یہ ہیڈکوارٹر تربیلہ میں تقریب ہوئی آپ نے اس پر دیکھا ہوگا ضرور خبر آگئی ہوگی اب تین ہفتوں تک یہ ایکسرسائزز رہیں گی بلکل اسی طرح جسا ہندوستان میں ان کی ایکسرسائزز چلیں گی ایکس فروری دکھا اب ان ایکسرسائزز میں دشتگردی ہے اس کے علاوہ کارٹن ان سرچ ہے فائر ان موف ٹیکنیک ہیلیکاپٹر سے ریپیلنگ ہے کمپیونڈ کلیرنس ہے اور ریسکیو ان فری فال آپریشن ہے دشتگردی خلاف مدد ترکی دے رہا ہے جو کہ پاکستان کی آپ کو پتا ہے علاقوں میں جو چل رہا چھوٹا منا مسئلے ادھر لیکن اس فوجی مشکوں سے دونوں برادر ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ دنیا دیکھے گی کہ جدت بھی اور تعاون بھی نظر آئے گا ان کو اور اسیس جی کا آپ کو پتا ہے کہ ان کا انداز کام کرنے کے اپنے ہی ہیں اپنے سٹائل میں کام کرتے ہیں دوسرے طرح ترکی کی جو فورسز ہیں وہ بھی بڑی آلہ قسم بڑی مہارت سے کر رہی ہیں تو ایک طرف تو یہ ایکسرسائزز ہیں دوسری طرف پاکستان اپنے سمندر میں پنتالیس ممالک کو اور روس کو مل کر ہوسٹ کرنے جا رہا ہے ایک بہت بڑی ایکسرسائزز ہسٹری کی سب سے بڑی ایکسرسائزز پاکستان کی بہرہ عرب میں یہ فوجی مشکی ہوگی اس میں امریکہ چین اور روس بھی شامل ہیں باقی پنتالیس ممالک ہیں اور یہ ایک دہائی دس سنوں کے بعد ہے کہ روس نیٹو کے جو دوسرے ممبران ہیں ان کے ساتھ ایکسرسائزز کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی اہم پیشرفت ہے لیکن اس میں پاکستانی پانیوں میں امن کے نام پر امن کے بینر کے نیچے دہشتگردی کے خلاف اور سمندری تحفظ اور استحکام کے خلاف اور آپ کو پتہ دیگر جرائیں بھی وہاں ہوتے ہیں ان کے خلاف بظاہری ایکسرسائزز ہیں لیکن ان ایکسرسائزز سے پاکستان کا امان خلیج میں اور مشترکہ جو ان کے آپس میں کوپریشن ہے اس میں بڑھانے میں بڑی اہم مدد ملے گی اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان نے تالیس ممالک کو اپنے پانیوں میں ہوسٹ کر رہے ہیں اس سے آپ کی ایک تو سکل لیول ٹیسٹ ہو جاتی ہیں خصوصی آپریشن جو فورسز ہیں آپ کی ان کو آپس میں جو امن کے نام پر ان تمام ممالک جیسے برطانیہ ہے ترکی ہے بنگلہ دیش سری لنکا انڈونیشیا ملیشیا افریکی یونین کے کچھ ملک ہیں ان سب سے کلائبریشن سے آپ کا ایکسپوزر بھی بڑھتا ہے نیٹو کے ممبران کے ساتھ یہ لاس ٹیم انہوں نے دس سال پہلے مشکنیں کی تھی سپین کے سائل کے پاس اب یہ یہاں پر نیٹو کے ممالک کے ساتھ روس کی ایک بہت بڑا میسج بھی دنیا کو ہے کہ پاکستان اس کپیسٹی میں ہے آپ جس طرح شادی پر لوگوں کو بلا سکتے ہیں جس طرح آپ اپنے پاکستان کے پانی میں پنتالیس ملک مل کر وہاں ایکسپوزر کریں گے تو یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے اس سے آپ کی دیکھیں سمندر کے راستے تجارت بھی ہے اور سمندر جس طرح آپ کا خوشکی کا ایریا یا ہوا فضائی ہے اتنا ہی سمندر بھی امپورٹنٹ ہے تو پاکستان اگر سمندر میں تجارت کو چلانے کے لیے جو سسٹم ہے اس پر شپنگ کارپریشنز ہیں بڑی بڑی وہاں پر جہاز جو چلتے ہیں ان سب کو اس اکنومک کوریڈور جو بننے جا رہا ہے سی بی ایس ای کے نام سے اور وہاں پر بھی دکوت ہے اور وہ ڈالرز بھی لگ چکے ہیں چائنہ کی مدد سے وہاں بیلٹ این روڈ جو انیشیٹیو اس کا ایک بڑا اہم پارٹ ہے تو اس کے لیے بھی پاکستان کی ایک پریکٹس ہو جائے گی کہ یہاں سے وہ دیکھ لیں گے کہ یہاں سے کون کون سے روٹ سے کس کس ملک سے انہیں خطرہ ہو سکتا ہے اور دوسری فوجی تعلقات بھی ان دیگر ممالک سے استوار ہو سکتے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ چین جو ہے وہ آٹھ اب دوزیں اور چار فرگیٹ بھی دے گا مزید یہ نئے آنے والے ان ایکسسائزز کے بعد اب ایف ٹونٹی ٹو بھی فرگیٹ جو تھی فاسٹ ٹیک کرافٹ ہے ہیلیکاپٹرز ہیں یہ جہازوں کی جو خریداری ہے اس سے تو آپ کو پتا ہے بیری تاون دونوں ممالک کے درمیان اورڈی بڑھ چکے اس کے ساتھ ساتھ آٹھ جو ہیں ہینگر کلاس اب دوزیں ہیں اور چار زیرو ففٹی فور پی ایف رگیٹ اور درمیانی اونچی طویل برداشت کے جو جنگی فضائی گاڑیاں ہیں اس کا بھی ایک موعدہ پاکستان کا چین کے ساتھ ہوا ہے تو اس سے اب یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر چائنہ پاکستان کی فوج کو کوویڈ نائٹین ویکسین کا تیہ دے رہا تھا جس کو انہوں نے آگل عوام کو دے دیا اپنے سے جس پہ وہ لوگ یہ شاید خبر اتنی آپ کو پبلسٹی نظر نہیں آئے گی لیکن پاکستان فوج نے وہ ویکسین جو چانہ سے ملی تھی وہ عوام کے آگے سپورٹ کر دی کہ آپ پہلے عوام کو دیں حالانکہ فوج جو فوج کوپریشن تھی بارال چین کا شکریہ پاکستان ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ ایکسرسائزز پاکستان کے انٹرنیشنلی آپ کو پتہ جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے اب وہ مسئلے آپ کو حالت و نظر رہیں گے دوسری اہم خبر چین کے حوالے سے یہ ہے وہ یہ کہ اس میں ابھی چائنہ کے پر الزام لگا ہے کہ وہ ایک نیا ہتھیار لا رہے ہیں وہ بڑا جیب و غریب ہتھیار ہے وہ کیا میں بتاتا ہوں اور اس سے یہ فیزیکلی نقشے بدل ہیں ایک زمین پر نقشہ اور ایک سمندر میں نقشہ ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر دھائی سو جہاز بیج کر یہ سیٹلائٹ ایمیجز سامنے آئے ہیں کہ وہاں کس طرح جو ریت خودگار ایک مستقل طریقے سے چائنہ اور تائیوان کے برڈر کو ختم کیا جا رہا ہے تو اس سے اب یہ ہوگا کہ تائیوان آٹومیٹیکلی سمندر کی حدود میں چائنہ کی طرف مرج ہوتا جائے گا اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو تائیوان پر اب دباؤ پڑھنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ایک تو بہشت ہے وہ چائنہ کی کنٹرول میں آ جائے گی پھر اس کے علاوہ یہ جو جزیرے ہیں وہاں پر وہ چائنہ کے کنٹرول میں آ جائے گی اور وہاں پر ٹورزم ہے وہ چائنہ کے کنٹرول میں آ جائے گی جتنی بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پر اوورال اکانومی کنڈیشنز ہیں تائیوان کی وہ چائنہ اپنے کنٹرول میں بڑے آرام سے لے جائے گا اس پر اسٹریلیا امریکہ دنیا بھر میں انہوں نے بڑی تشویش کی لیکن چین نے بڑے آرام سے بڑے ٹیکٹ سے یہ پچھس اکتوبر سے دو سو چھبیس جہازوں کی مدد سے اس پورے جزیرے کے نیچے سے ریت کھود کر ایک تو یہ جنگ میں اچھا اس کو استعمال بھی کر لیں اس پورے زون کا نقشہ بدلا کہ اسے سرمئی کلر میں آ گئے اب دیکھیں ریت کی جو کھدائی ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو عام طور پر چین جو ہے وہ تائیوان کے خلاف گری زون کی جنگ میں مہم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں دشمن کو کبھی بھی ختم کرنے کے لئے ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ عام طور پر جو عام لڑائی سے مختلف ہوتے ہیں روایتی لڑائی سے مختلف تو چین نے روایتی لڑائی سے ایک مختلف قسم کا اتھیار استعمال کیا اور کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہ تنا بڑا پلان کر سکتے ہیں یہ بالکل اس طرح آپ دیکھیں کہ عرب امارات نے ریت سے وہاں جزیرے بنائے انہوں نے ریت خودگار اس جزیروں کے نقشہ نیچے سے بدل دیا پورا اب یہ وہاں پر ٹیکسز بھی وصول کر سکیں گے جو وہاں پر اور جہاز آئیں گے ان کو بھی واپس اٹھا سکیں گے اور پھر اس کے بعد جتنی بھی وہاں پر ٹوریزم کا پیسہ ہوگا معیشت کے پیسے ہوں گے یہ سارے کے سارے چائنہ کے پاس جائیں گے تائیوان کو اس پر بڑا غصہ ہے ہوئے کہ ہماری معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے اور ہمارے جو سیاہ ہیں وہ بھی ڈر رہے ہیں لوگ آن نہیں رہا گئے تو اس میں ان کو تو نقصان ہو رہا لیکن چین اپنی پاور کو آہستہ آہستہ علاقاؤں سے آپ کو پتہ ہے نکالتے نکالتے وہ ایک بڑے لیول پر جانے کے اس میں ہے اسی لئے وہ اپنے ان پانیوں کو بڑا اہم سمجھتے ہیں یہ جو ملٹری ایکسرسائزز پاکستان بھی کر رہا ہے نیٹو کے ساتھ اور پنتالیس ممالکس میں بھی چین شامل ہے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا وہاں وہاں آپ کو چین کے جہاز ضرور نظر آ رہے ہوں گے تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ ہر صورت میں چائنہ کا کنٹرول وہ ساؤتھ چائنہ سی والی بات بہت پیچھے رہ گئے یا بہت آگے تک جا رہے ہیں لیکن یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ اس تاون کا اصل فائدہ کیا نکلتا ہے اور کس طرح دنیا کو ایک میسیج پہنچ رہا ہے کہ یہ جو جزیرے کو چائنہ نے ختم کیا اور دوسری طرح یہ پاکستان کے ایک سائزز ہیں ان سب کے جو لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں وہ کیا ہوں گے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اگلی ویڈیو تھا کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ